گرفتاریوں کا موسم آ گیا پولیس نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کو گرفتار کر لیا عمران خان کی گرفتاری کے امکان پر پی ٹی آئی کارکنان حفاظت کے لیے زمان پر پہنچ گئے اس سلسلے میں مزید کیا پیش رفت ہو رہی ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ملک میں سردی بڑھتے ہی سیاسی ماحول یک دم گرم ہو گیا ہے ابھی پی ٹی آئی کے ارکان سیاسی عقمت امریکے تحت قومی سملی میں واپسی کے لیے پرتول ہی رہے تھے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے نہلے پر دھیلہ دے مارا اور یوں سپیکر نے دھڑا دھڑ پی ٹی آئی ارکان کے سطیفے منظور کرنا شروع کر دیئے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی مستعفی ہونے والے ارکان کومی سملی کو نی نوٹیفائی کرنا شروع کر دیا جس پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے الیکشن کمیشن پر تنقید یا نشتر چلانا شروع کر دیئے اس تنقیدی حملے میں حسب معمول سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری پیش پیش دکھائی دیئے جس کے بعد بودھ کو صبح صویرے پولیس نے فواد چودری کو لاہور سے گرفتار کر لیا فواد چودری کو مبینہ طور پر تھانہ کوسار اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بیان پر درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا سیکریٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر گزشتہ رات فواد چودری پر تھانہ کوسار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا پی ٹی آئی رہنماؤں فیصل چودری نے ٹویٹ کیا کہ ان کے بڑے بائی فواد چودری کو بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں نامعلوم افراد نے لاہور کے گھر سے اٹھایا ہے گرفتار کرنے والوں نے وارنٹ دکھائے اور نہ ہی اپنی شناخت ظاہر کی اس گرفتاری پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں سے ہمارے حسنے پاس نہیں ہوں گے ملک میں لٹے رے دھندناتے پھر رہے ہیں فواد چودری کو نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے ان سے متعلق معلومات نہ دی گئیں تو ملگیر اتجاج ہوگا اس سے قبل پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے رات دو بجے امران خان کی گرفتاری کا خچہ ظاہر کیا گیا تھا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کارکنان کو امران خان کی حفاظت کے لیے زمان پارک پہنچنے کی ہدایت کی گئی جس کے بعد پی ٹی آئی کارکنان زمان پارک میں امران خان کی رہائشگاہ کے باہر جمع ہو گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ امران خان کی گرفتاری ملک کے خلاف سازش ہوگی یہ احمق نہیں جانتے گرفتاری سے تحریک زیادہ تیز ہوگی امران کو گرفتار کیا تو ملک بھر میں پیاجہ میں اتجاج ہوگا ہماری شرافت کو کمزوری سمجھا تو یہ حکومت کی بھول ہوگی پیچھے سے کٹ پتلیوں کو نچانے والے ہوش کے ناخن لیں کارکنان ملک میں فستائیت قائم نہیں ہونے دیں گے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے اس کی وجہ سے مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اپوزیشن کی گرفتاریوں سے ملک میں سیاسی استقام نہیں آئے گا بلکہ عدم استقام میں اضافہ ہوگا اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی معاملات مل بیٹھ کر مذاکرات سے حل کرنے چاہیے